السلام علیکم ناظرین محمد مقتر احمد تین این نیس میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی خصوصی ریپورٹ نمشکار ساتھیوں اڑیشا میں بالا سور میں جو کل ریدے ویدارک پرسوں جو ٹرین حادثہ ہوا جس میں دو سو اٹھاسی لوگ مارے گئے گیارہ سو کے لگ بک گھائل ہوئے ہماری سمویدنائیں ان تمام پریواروں کو جنہوں نے اپنے پریجنوں کو گوایا ہے ساتھی اڑیشا پولیس این ڈی آر ایف او ڈی آر ایف اور بھارتی سینہ کو دھنیواد جو پیڑتوں کی مدد کے لیے قط پڑتا انہوں نے دکھائی اور اڑیشا کے لوگوں کی جو مانویہ چھوی دیکھنے کو کل ملی وہ اس دیش کی مانویہ چھوی ہے رکتدان کرنے کطاروں میں لوگ کھڑے تھے نوجوان لوگ کھڑے تھے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک راشتر کے طور پر ہم لوگ کتنے سجگ کتنے سمویدنشی لوگ ہیں لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری سرکار آپ کو پرائم ٹائم ڈیبیٹ سے بچاتا ہے وہ کوچ آپ کو کسی بھی طرح کی پبلک سکروٹینی تاروجینک جانچ سے بچاتا ہے وہ کوچ دیش کی سیماوں کو نہیں بچاتا وہ کوچ آکسیجن کے لیے مارے مارے پھر رہے لوگوں کو نہیں بچاتا وہ کوچ ریل یاتریوں کو نہیں بچاتا وہ کوچ صرف اور صرف آپ کی چھوی کو بچاتا ہے ایسا کوچ کسی سرکار کو کسی پردھار منتری کو کبھی نہیں ملا کاش یہ کوچ ریل یادتیوں کو بھی ملتا ایک زمانہ تھا جب لال بہدر شاستری جی جیسے لوگ تھے جنہوں نے استیفہ دیا مادھراؤ سندھیا جی نے استیفہ دیا ایک ریل ہاتھ سے پڑ نتیش کمار جی نے استیفہ دیا ایک ریل ہاتھ سے پڑ استیفے کا ارث کیا ہوتا ہے استیفے کا ارث ہوتا ہے نیتک ذمہ داری لینا نہ ذمہ داری دکھتی ہے نہ نیتکتہ دکھتی ہے آپ کو کیا امید ہے یہاں سے کوئی استیفہ آئے گا ہمیں تو یہ نہیں سمجھ میں آرہا ہم استیفہ مانگیں کس سے وہ ویکتی جو ایک چھوٹے سے ریلوے سٹیشن کی بھی ہری جھنڈی دکھا کے ادھگھاٹن کرتے ہوئے دکھتا ہے وہ یا وہ جو کل صبح سے اپنی پبلیسٹی میں لگے ہوئے ہوں توپی پہن کے کیمرہ لے کر گھوم رہے ہوں کس سے استیفہ مانگیں ہم رہنان منتری ہم آپ پر چھوڑتے ہیں آپ کس کا استیفہ لینا چاہتے ہو لیکن یہ دیش امید کرتا ہے کہ جس طرح سے لال بہدر شاستری جی نے جس طرح سے نتیش کمار جی نے جس طرح سے مادھرہو جی سندھیا نے استیفہ دیا تھا آپ بھی اپنے ریل منتری سے استیفہ لیں گے سی اے جی ریپورٹ آپ کے سامنے ہے پارلیمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ میرے ساتھی میرے سہیوگی شکتی سنگھ گوہل صاحب کے پاس ہے اس پر وہ چرچہ کریں گے سی اے جی کی ریپورٹ بڑے سپش طور پر بتاتی ہے کہ دو ہزار سترہ سے اکیس کے بیچ میں ڈیریلمنٹ یعنی ٹرین کے پٹری سے نیچے اتر جانے کی وجہ سے گیارہ سو ستائیس ہاتھ سے 1127 ڈیریلمنٹس بیٹوین ڈیئر ٹو تھاؤزن سیونٹین ڈیونٹی وان بائی دو وی یہ سی اے جی ریپورٹ وہی ہے جس کو آدھار بنا کر آپ لوگ کسی زمانے میں پرائیم ٹائم ڈیبیٹس کرتے تھے اور یو پی اے کی سرکار کی منطریوں سے اسطیفے مانگتے تھے تب وہ کوچھ نہیں ہوتا تھا جو آج ترہان منطری کو کوچھ ملا ہوا ہے آپ سب کی طرف سے بھی ملا ہوا ہے موڈی سرکار کا جو ٹریک رینیویل کا بجٹ ہے یہ سی اے جی ریپورٹ بھی ہم آپ کو پریس ریلیس کے مارفت سرکولیٹ کریں گے شاید آپ کے ٹیبلوں پر آپ کے سمپادکوں نے نہیں بھیجی ہوگی یا سمپادکوں کی ٹیبلوں پر ان کے مالکوں نے نہیں بھیجی ہوگی میں آپ کو ضرور بھیجیں گے ٹریک رینیویل کا بجٹ ہر سال کم ہوتا جا رہا ہے اور جو بجٹ ہے اس کا یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہا ہم ہائی سپیڈ ٹرین کے خلاف نہیں ہیں لائیے لیکن دس پندرہ چمکتی دھمکتی ٹرینز کو دکھا کر آپ پورا انفرارسٹرکچر پورا دھانچہ کھوکھلا کرتے چلے جائیں گے یہ منظور میں سوال آپ کی ویژن آپ کی سوچ آپ کی نیت پر ریل منتری کے ٹویٹر ریپلائز اگر آپ دیکھیں تو جو آم ڈببے ہوتے ہیں جنرل ڈببے ہوتے ہیں بوگیاں ہوتی ہیں ان کی ستھتی آپ نے دیکھی ہوگی یہی کورو منڈل ایکسپریس کا کچھ دنوں پرانا اگر آپ ریل منتری کی ٹائم لائن پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ویڈیوز سانس لینے کی جگہ نہیں ہوتی یہ ہے اصلیت آپ بندے بھارت کی پانچھے وہ دکھا دکھا کر کیا بتانا چاہتے ہیں یہ پوری بھارتی ریل ایسی چل رہی ہے ستر سال الگ الگ سرکاروں نے بھارتی ریل کو ایک بھروسے کی سواری بنایا تھا آپ مطر جال میں بھس کر عام ناگرک کی چنتہ چھوڑ کر صرف اور صرف چمکتی دھمکتی پی آر کے اوپر کے چکر میں پڑھے خود ریل وے منترالے کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ ریل ویبھاگ میں تین لاکھ بارہ ہزار بھرتیاں کھالی پڑی ریل کا بجٹ آپ نے ختم کر دیا بھرتیاں آپ بھر نہیں پا رہے ہمارا اتحاس تو دیکھ لیجئے اس سے تو سیکھ لیجئے کہ کیسے ذمہ داری لیتے تھے کیسے نیتکتہ تھی لیکن اب آپ کو ایک نیتی چھوڑنی پڑے پران جائے پر پی آر نہ جائے یہ نیتی چھوڑنی پڑے ابھی نو فروری کو شکتی بھائی اور میں ابھی چرچہ ہی کر رہے تھے نو فروری کو یہ ایک آنطرک ریپورٹ ہے جو ایسا ہی حادثہ ہوتے ہوتے بچا اس کے پشچات کی ریپورٹ ہے یہ ریپورٹ بھی میں آپ کو سرکولیٹ کر رہا ہوں ہستاکشر ہیں اس پہ ساؤتھ ویسٹن ریلوے کے اے جی ایم پرنسپل چیف آپریشنز مینجر ساؤتھ ویسٹن ریلوے جب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سگنلنگ جو انٹر لاکنگ سسٹم ہے اس میں خوٹ ہے اگر جلدی ہی اس خوٹ کو دور نہیں کیا جائے تو اس طرح کے ہاتھ سے ہوتے رہیں نو فروری کو یہ ریپورٹ سرکولیٹ ہوئی ریلوے منسٹری میں اس کے پشچات کیا قدم اٹھائے گئے یہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ شکتی سنگھ گوہل جی سٹیننگ کمیٹی کی ریپورٹ پر چرچہ کریں ہمارے تین سوال کیا پردھان منتری جی اس صدی کے سب سے بھائیوہ ریل دھرگٹنا کی ذمہ داری لیں گے نمبر دو کیا پردھان منتری جی اپنے ریلوے منسٹر شریعی اشوینی ویشنو کا استیفہ لیں گے ہماری سپشت مانگ ہے کہ ریلوے منسٹر کو ترنت نیتک ذمہ داری لیتے ہوئے استیفہ دینا چاہیے سی اے جی ریپورٹ پارلیمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی ریپورٹ ان تمام ریپورٹوں کا اور یہ نو فروری کی جو ریپورٹ تھی ساؤت ویسٹر ریلوے کی ان سب ریپورٹوں پر جو سوال اٹھتے ہیں ان سوالوں کا جواب پردھان منتری جی کی طرف سے کون دے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ سوال آپ اٹھائیں گے ماف کیجئے گا اگر یہ قوچ پردھان منتری جی کے آس پاس آپ لوگوں نے نہیں کھڑا کیا ہوتا تو یہ سوال بہت پہلے اٹھتے اس ریپورٹ کو کہیں چھپتے ہوئے ہم دیکھتے اس پہ چرچہ اور ڈیبیٹس ہوتی تو شاید یہ 288 لوگ اپنی جان نہیں گوا دے ہمارا اور آپ کا کام سرکار کو جنتا سے بچانے کا نہیں ہے جنتا کو سرکار سے بچانے ہے ابھی بھی سمیح ہے ہم سب کو یہ ذمہ داری نبھانی پڑے گی نہیں تو یہ درگھٹ نائے ہوتی رہیں گی لوگوں کی جان جاتی رہے گی اور یوں ہی ہم ایک دوسرے کو ڈانڈس بناتے رہے